بسم اللہ الرحمن الرحیم ابی لیلا نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول کریم سے سنیکھ لی وہ کیا تھی کہا رسول کریم نے فرمایا کس کے بارے میں فرمایا علی کے بارے میں ذرا غور کیجئے گا یہ حدیث میں نے پچھلے دروں میں ایک بہت بڑے مفکر اور درجل کتابوں کے مصنف اہل سنت علماء میں سے ایک بڑے فاصل دوست ہے ان سے جب اس حدیث کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی پڑھی ہے اور حدیث بلکل صحیح اہل سنت حوالہ بتا رہا ہوں آپ کہنے لگے کہ میں نے ابی لیلا سے یہ حدیث سنی اس نے کہا ان علی بشیئن علی کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے علی کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے لو حدستکم اگر میں وہ تمہارے سامنے بیان کر دوں تو پھر کیا ہوگا لرفضتم جمیع تم سب کے سب مل کے رافضی ہو جاؤ گے رافضی کس کو کہا گیا جنہوں نے علی کو پکڑا اور باقیوں کو چھوڑا اس لیے کہا کہ مجھے ایسی حدیث کا پتہ چل گیا ہے کہ اگر یہ بیان کر دوں تو تم سب کے سب رافضی ہو جاؤ گے اس کے بعد کہا واللہ اللہ کی قسم لا تسمونہو منی ابدا لا تسمونہو منی ابدا کبھی بھی یہ حدیث میں بیان نہیں کروں گا تم مجھ سے سنو گے نہیں چونکہ مجھے خوف یہ ہے کہ سب کے سب جو ہے پھر مگڑ جاؤ گے اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے امام احمد ابن حنبل نے وہ کون سی چیزہ ہے جس کو بیان کر دیا جائے اور بات سچ ہو تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائے اب ذرا آئیے امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث فرماتے ہیں کہ اکبر القبائر سب سے بڑا گناہ زنا گناہ ہے ہے یا نہیں لیکن کبیرہ گناہ ہے صغیرہ نہیں ہے کبیرہ گناہ ہے شراب پینا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے ڈاکے ڈالنا کبیرہ گناہ ہے کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے یہ سارے کے سارے کبائر میں سے ہیں گناہانے کبیرہ جن کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے فرمایا کہ اکبر القبائر انکار حقنا اہل البیت سب سے تمام ان کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہم اہل البیت کے حق انکار کا گناہ ہے باتی سارے گناہ اس گناہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں سوچنے میں نہیں باتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے بعد میں اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑھ گڑھا کے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے بشر سے کہ وہ صادقانہ نیت کے ساتھ آئے قتل کیا ہے وارث معاف کر دے اللہ معاف کر دیتا ہے اس کی اس کو غرقی کا احساس ہوا ہے شراب کی ہے واپس آئے توبہ کرے اللہ معاف کرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اہل البیت علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرے تو اس کی واپسی کی دروازے بند ہیں صرف ایک ہی شرط ہے کہ واپس ولایت کے دروازے میں داخل ہو کر ولایت کو قبول کرے جب تک قبول نہیں کرتا وہ ولایت اہل البیت سے خارج ہے اور جو ولایت اہل البیت سے خارج ہو جائے وہ اللہ کی ولایت سے خارج آئے اللہ کی ولایت سے خارج آئے جو اللہ کی ولایت سے خارج ہو جائے اس میں اور کسی کافر میں فرق کیا ہے اس میں اور کسی کافر میں فرق آئے آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات کر دی بڑی بات ہے لیکن سمجھ آ جائے تو بہت سادھ آئے آیت الرقرسی پڑی ہے آپ آپ آخر میں پڑھتے ہیں اللہ وری اللزین آمن پہلے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مؤمن ایمان لانے سے پہلے جو کافر ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے یا نور میں؟ اندھیرے میں اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ونی اللذین آمنوا اللہ ونی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے کیا کرتا ہے اللہ؟ ان کے ایمان لانے کے بعد یخرجو ہم ان کو خارج کرتا ہے کہا سے؟ من الظلمات کفر کی تاریخی سے الان نور ایمان کے نور میں داخل کرتا ہے قرآن کہتا ہے نا یہ آگے کیا ہے؟ واللذین کفروں جن لوگوں نے کفر استیار کیا اولیاؤہم توجہ دیشے گا اہلِ ایمان کا ایک ہی ولی ہے اور وہ ہے اللہ اللہ نے جن جن ولیوں کی نشاندہی قرآن میں کی ہے ان کی ولایت بھی حقیقت میں اللہ کی ولایت آئے اللہ کے مقابلے میں ولایت نہیں آئے اس لیے اگر کہیں علی ولی اللہ یعنی اللہ کی ولایت جب آپ کہیں محمد ولی اللہ یعنی محمد کی ولایت اللہ کی ولایت ہے اس لیے کہ یہ ولایت آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے اس لیے اللہ کی ولایت ایک ہی ہے اس لیے جو شخص ایمان لاتا ہے اس کا ولی اللہ ہوتا ہے جب اللہ ولی بنتا ہے تو ان کو کفر کی تاریخیوں سے نکال کر ایمان کی وادیوں میں داخل کرتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اولیاء ان کا ایک ولی نہیں ہوتا کئی ولی ہوتا ہے کسی کا ولی شاہ اور بادشاہ ہوتا ہے کسی کا ولی اس کی خواہشات ہیں کسی کا ولی پیسہ ہے کسی کا ولی اس کا لیڈر ہے کسی کا ولی اس کا مولوی ہے کسی کا ولی اس کا ٹھیک دار ہے ہر شخص کا اپنا ولی ہے جس نے کفر کیا اس کے در بہت سارے ولی ہیں ایک نہیں ہے جن لوگوں نے کفر کیا اولیاؤہم اولیاؤہم اس کے بہت سارے ولی ہے اور وہ سارے کے سارے ولی تاغوت ہیں اولیاؤہم تو تحریکی میں ہوتے قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے یہ بہت سارے اولیاء ہیں یہ ان کو نور سے نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کافر پہلے نور میں تھے قرآن کہتا ہے میں نہیں والذین کفروں اولیاؤهم التاغوت یخرجونہم ان کو خارج کرتے ہیں یہ اولیاء کہاں سے منع نور نور سے نکالتے ہیں الزلمات ظلمات میں پھینکتے ہیں تو پھر یہ کیسے کافر ہیں جو نور میں تھے یہ وہ کافر ہے جنو نے لا الہ الا اللہ پڑھا نور میں داخل ہوئے محمد رسول اللہ کہا نور میں داخل ہوئے لیکن جب اللہ نے علی کی ولایت ان کے سامنے رکھی تو اللہ اور نبی کی ولایت کو دلقبول کیا علی کی ولایت سے انکار کر دیا اللہ نے نور سے نکالا تاریخی میں پھینک دیا اس لیے ولایت کو سمجھئے اور قرآن سے سمجھئے قرآن سے سمجھئے کسی حدیث کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے پیرے قرآن میں موجود ہے